حماس نے اسرائیل کے خلاف توفان ال اکسا سے اب تک کے سب سے بڑے آپریشن کا آغاز کر دیا پانچ ہزار روکٹوں سے برسات کر دی بائیس اسرائیلی حلاق ہو گئے اسرائیل میں کئی مارتیں اور گاڑیاں شولوں کی نظر ہو گئیں ٹینک بھی تباہ کر دیئے حماس نے غزہ پٹی کے قریب مقبوضہ علاقوں اور اسرائیلی فوجی اڈے کا کنٹرول حاصل کر لیا اسرائیل پر حملے کے بعد حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ اور دیگر ساتھیوں نے سجدہ شکر ادا کیا اسرائیل نے بھی جنگی حالات کا الٹ جاری کرتے ہوئے غزہ پٹی